بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو واتس اپ کے اسٹیٹس کی پرائیویسی کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ جو واتس اپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو نارمل واتس اپ ہوتا ہے اوفیشل واتس اپ اس کے اندر جو پرائیویسی ہوتی ہے اسٹیٹس کی وہ آپ کو نہیں پتا ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے واتس اپ کو کھولنا ہے واتس اپ کو کھولنے کے بعد آپ نے یہ زیخنا ہے اوپر تین ڈوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر سیٹنگ میں جانا ہے آپ نے سیٹنگ میں جانے کے بعد دوستوں آپ نے یہاں پر پریویسی میں جانا ہے یہ دیکھیں پریویسی آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس پریویسی میں جانے کے بعد آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو اسٹیٹس لکھا ہوا نظر آئے گا آپ نے اس اسٹیٹس پر کلک کرنا ہے اسٹیٹس پر کلک کرنے کے بعد دوستوں آپ نے یہاں پر تین اوپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں ان تینوں اوپشن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آخر تینوں اوپشن ہیں کیا اور ان کا مقصد کیا ہے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اب دوستو آپ نے بات کو سمجھنا ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آپ کے موبائل کے اندر جتنے بھی کونٹنٹ سیو ہوں گے وہ سارے آپ کا وٹس اپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے دوستو اس کا مطلب بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے ٹک کرنا ہے اور یہ زیرو لکھا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے جس بھی نمبر کو سیلیکٹ کرنا ہے فار ایکزمپل میں ایک دو تین چار اب ان چار بندوں کو کلک کر کے یہاں سے اوکے کر لیتا ہوں تو یہ والا جو میں اسٹیٹس رکھوں گا یہ چار بندے میرا اسٹیٹس نہیں دیکھ پائیں گے باقی سارے کے سارے دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ تھرڈ آپشن ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس کا مطلب یہ ہے only share with اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پر زیرو انکلیوڈ لکھا ہے یہاں پر کلک کرتا ہوں اب میں یہاں پر ایک دو تین اب میں نے یہ تین بندے سیلیکٹ کیے ہیں اب یہ صرف تین بندے ہی میرا اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں باقی کوئی بھی میرا اسٹیٹس نہیں دیکھ سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جی بھی ویڈس اپ میں یہ اپشن ہوتا ہے لیکن یہ اپشن اس سادے ویڈس اپ میں بھی ہوتا ہے جو افیشل ویڈس اپ ہوتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ